مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو میں پاسٹر جعوید آپ کی فدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج ہم ان ناموں کے بارے میں سیکھیں گے جو بائبل میں خدا کے ناموں کا ذکر ہے عزیزو بائبل میں خدا کے بے شمار ناموں کا ذکر ہے جن میں سے کچھ نام جو ہیں وہ بنیادی نام ہیں اور کچھ نام وہ ہیں جو خدا نے موسیٰ پر جن کا انکشاف کیا اور کچھ نام ایسے ہیں جن کو خدا کے حسوسی نام کہا جاتا ہے اور کچھ نام ایسے ہیں جو کہ صفاتی نام ہیں تو عزیزو یہ سبی نام جو ہیں یہ پرانے اہدنامے میں پائے جاتے ہیں جبکہ نئے اہدنامے میں مسیح یسو کے القابات پائے جاتے ہیں ان کا بھی ہم ذکر کریں گے بعد میں پرانے اہدنامے میں خدا کے مختلف اسمہ القاب اور صفات کے سلسلے میں عبرانی کے تین لفظ بنیادی حمیت رکھتے ہیں یعنی ایل، ایلوہیم اور یحوہ عزیزو ان لفظوں کے الگ الگ معنی سمجھنا اور ان کا آپس میں تعلق دیکھنا نہائیت ضروری ہے عزیزو سب سے پہلے ہم خدا کے بنیادی ناموں کے بارے میں سیکھیں گے عزیزو خدا کے بنیادی ناموں میں سے جو پہلا نام ہے وہ ایل استعمال کیا جاتا ہے عزیزو خدا یا دیوتا اس کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے عزیزو سامی زبانوں میں ایل کے مادہ سے مشتق دیگر الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جن کے معنی عام طور پر خدا یا دیوتا یا دیوتا کی مورت کیے جاتے ہیں عزیزو اسی لیے پدائش کی کتاب اور اس کے پینتیسویں باپ میں حضرت یکوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان میں ہیں دور کرو اور تحارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو عزیزو اس کے عمومی معنوں کی وجہ سے بائبل میں اکثر اس کے ساتھ کوئی صفت یا تعریف کا لفظ جڑا گیا ہے مثال کے طور پر استثنہ کی کتاب کے پانچمیں باپ کی نومی آیت میں لکھا ہوا ہے میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں عزیزو میں خداوند کے لیے لفظ یہ ہوا آیا ہے اور تیرا خدا کے لیے لفظ الوہیم آیا ہے اور غیور خدا کے لیے لفظ ایل آیا ہے عزیزو پدائش کی کتاب اور اس کے اکتیس میں باپ کی تیرمی آیت میں لکھا ہوا ہے میں بیتیل کا خدا ہوں لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو راس شمرہ کی تختیوں پر ایل بطور اس میں معرفہ لکھا گیا ہے عزیزو یہ کنانیوں کے خدا کا خاص نام تھا جس کا بیٹا بال تھا عزیزو ایل کے جمع کا سیغہ الوہیم ہے عزیزو عام طور پر اس کا ترجمہ دیوتا کیا جاتا ہے عزیزو اس کا خاص استعمال ہم آگے جا کر بھی کریں گے عزیزو یہ لکڑی اور پتھر کے بطوں کے لیے اور ان خیالی خستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے جن کی یہ بط شبیح ہوا کرتے تھے عزیزو جو دوسرا بنیادی نام ہے خدا کا وہ ایلون ہے یا اس کو ایل ایلیون بھی کہا جاتا ہے عزیزو ایل ایلیون ملک صدق کے خدا کا خطاب تھا عزیزو پدائش کی کتاب اور اس کے چود میں باب کی اٹھارمی آیت میں لکھا ہوا ہے اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا عزیزو خدا تعالیٰ کے ارامی مطن میں جمع کے سیغہ میں ایل 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 استعمال ہوا ہے عزیزو ایل 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 کا مطلب ہوتا ہے حق تعالیٰ عزیزو باقی جگہ اسی ارامی حصہ میں ایبرانی الیون کی جگہ ارامی الہیہ ہے عزیزو اس تذکرے کا مقصد یہ بات ایان کرنا تھا کہ ہمارے الفاظ اللہ علاہی اور تعالیٰ اور ان ایبرانی لفظوں کے کتنے قریب ہیں یہ ان کا مقصد تھا بیان کرنے کا عزیزو ایک اور نام جو بہت استعمال کیا جاتا ہے بنیادی ناموں میں سے وہ ہے الہیم عزیزو اگرچہ یہ جمع کے سیغہ میں ہے تو بھی واحد کے لئے استعمال ہو سکتا ہے عزیزو جب یوں استعمال کیا جائے تو یہ خدا برحق احلاترین خدا کا نام ہے عزیزو اردو میں اس کا ترجمہ خدا کیا گیا ہے عزیزو ایک اور نام جو کہ بنیادی ناموں میں آتا ہے خدا کا وہ ہے الوہ عزیزو یہ الوہیم کا واحد ہے اور اس کے وہی معنی ہے جو اوپر ایل کے ہیں عزیزو یہ پرانے اہدنامے میں زیادہ تر نظم کے حصہ میں پایا جاتا ہے عزیزو یہ سب سے زیادہ مرتبہ ایوب کے صحیفہ میں آیا ہے اور اس کا بھی ترجمہ خدا ہی کیا گیا ہے عزیزو یہ خدا کا چوہ حرفی متبرک نام ہے اس لفظ کے ابرانی مادہ میں زندگی کا محفوم پنہا ہے جو اردو کے ہجے میں ظاہر نہیں ہوتا جیسے عربی لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے جیسے عربی لفظ ہی میں خیات کا محفوم پنہا ہے اسی طرح یہ ہوا میں ابرانی لفظ ہی ہے جس کے معنی زندگی کے ہیں عزیزو یہ ہوا کا اردو ترجمہ خداوند ہے یہ لفظ خاص دلچسپی کا حامل ہے عزیزو پہلے پہل ابرانی زبان بغیر عراب کے لکھی جاتی تھی چونکہ یہ چار حرفی لفظ خدا کا پاک نام ہے اس لئے یہودی یہ نام پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس کی جگہ اجرتن ادونائی کہتے تھے عزیزو ادونائی کا مطلب ہوتا ہے میرا خداوند عزیزو وہ یہ ہوا کی جگہ مطن کے خاشیہ میں ادونائی لکھ دیتے اور اس کے عراب یہ ہوا پر لگا کر مطن میں درج کر دیتے تھے عزیزو یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ ہوا کی بجائے خاشیہ کا لفظ بولنا ہے عزیزو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس لفظ کا تلفظ بھی بول گئے اور بعد میں جب عام بول چال میں عرامی زبان نے عبرانی کی جگہ لے لی تو یہ بالکل ہی ایک غیر معنوس لفظ بن گیا پھر جب لوگوں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو ان کے سامنے یہ چار حرف تھے اور وہ عزیزو یہ تھے چھوٹی یہ ہے واو ہے عزیزو اس پر عدنائی کے عراب لگانے سے لفظ یاوہ بنتا ہے جو کہ کافی عرصے تک مستعمل رہا عزیزو اس کے بعد کے علماء نے عام لوگوں کو بتایا کہ یہ لفظ صحیح نہیں بلکہ غالباً تلفظ یاوہ ہی ہونا چاہیے عزیزو اس نام میں ایک گہرہ تصور مجود ہے جس سے ہم مجودہ زمانے میں نا واقف ہو گئے ہیں نام کسی چیز پر محض لیبل کا کام نہیں دیتا بلکہ اس میں اس شخص کی صفات شخصیات ذات اور سب چیزیں سمئی ہوئی ہوتی ہیں عزیزو یہاوہ خصوصاً بزرگوں کا خدا تھا اور کلام پاک میں لکھا ہے ابتک میرا یہی نام ہے عزیزو یہ حوالہ آپ کو خروج کی کتاب اور اس کے تیسرے باپ میں ملے گا عزیزو جس نام کا ذکر یہاں ہے اور جس کا ترجمہ خداوند کیا گیا ہے وہ یہاوہ ہے عزیزو پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام کے خدا اور ازحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بیجا ہے عزیزو یہاں پر جو تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام کے خدا ازحاق کے خدا اور یعقوب کے جو خدا تھے ان کے نام الہیم ہیں سو ہم یہاوہ اور الہیم میں فرق دیکھتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ الہیم کے مقابلے میں یہاوہ اس میں معرفہ ہے یعنی ایک ہاس خستی کا نام ہے عزیزو بے شک وہ شخص انسان نہیں بلکہ خدا ہے اس سے خدا کی ذات کے ایک پہلو پر روشنی پڑتی ہے یعنی خدا ایک شخصی حیثیت ہے اور وہ انسانی شخصیتوں سے تعلق رکھ سکتا ہے عزیزو خدا انسان کے قریب آ کر اس سے ایک دوست کا سا تعلق رکھ سکتا ہے عزیزو یہاوہ کا مخفف یعنی جو کئی جگہ استعمال ہوا ہے عزیزو یہ لفظ عام طور پر نظم میں استعمال ہوتا ہے اور اردو پروٹیسٹنٹ ترجمہ میں عبرانی کی طرح عزیزو زبور 68 کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ اس کا نام یعنی اور تم اس کے حضور شہاد مان ہو عزیزو خدا کے بنیادی ناموں میں ایک اور نام ہے جس کو ہم یہاوہ الوہیم کہتے ہیں عزیزو پدائش کی کتاب کے دوسرے باپ کی چوتھی آیت سے لے کر تیسرے باپ کے آخر تک یہ دونوں نام اکٹھے استعمال ہوئے ہیں لیکن اما ہوا اور شیطان کے درمیان جو گفت ہوئی اس میں صرف الوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے عزیزو اب ہم ایل الوہیم اور یہ ہووہ میں کیا تعلق ہے اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں عزیزو ان تینوں لفظوں کے محفوم میں بہت فرق ہے عزیزو یہ فرق پدائش کی کتاب باب کے چودویں باب کے مطالعہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ سالم کے بادشاہ ملک صدق کو خدا تعالیٰ کا کہا گیا ہے اور خدا تعالیٰ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ملک صدق ابراہم کو اس نام سے برکت دیتا ہے عزیزو صدوم کا بادشاہ ابراہم کو انعام و ہوا ہے اس لیے خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی اس نے قسم کھائے عزیزو گور طلب بات یہ ہے کہ ابراہم بھی اسی قسم اسی خدا کی قسم کھاتا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور اسے یہوا کہتا ہے عزیزو ملک صدق نے بھی آسمان اور زمین کے مالک کے نام سے ابرام کو برکت دی لیکن اس کا نام ایل ایلون لیا عزیزو پدائش کی کتاب کے ستائیس میں باپ میں یقوب اپنے باپ سے جھوٹ بولتا ہے اور جلدی آنے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ خدا من تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا عزیزو یہاں یہاں اس خدا کا نام ہے جس کی پرستش اس کا باپ کرتا تھا یعنی الہیم عزیزو یہاں اس میں معرفہ ہے اور الہیم اس میں نکرا ہے اگر ہم ان کی جگہیں بدل دیں تو معنی فوت ہو جائیں گے اس لیے ان کی جگہیں بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں عزیزو اب ہم اس نام کا چرچہ کریں جو کہ موسی پر خدا ظاہر کرتا ہے عزیزو جلتی جاری میں خدا کا عجیب غریب ظہور قطاب مقدس کا ایک نہائیت اہم واقعہ ہے عزیزو ابتدائی کلمات کے بعد خدا اپنا طرف یوں کراتا ہے کہ میں تیرے باپ کا خدا ہوں عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خدا کا نام جانتا ہے لیکن جب خدا اپنا منصوبہ موسی پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں کو مصر کے ظلم سے موسی کے وسیلے سے رہائی دلائے گا تو موسی ہیلے بہانے کرتا اور آخر کار خدا سے کہتا ہے کہ جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں عزیزو موسی نے گویا پوچھا کہ میں انہیں کیا بتاؤں کہ میرا بیجنے والا کیسا ہے عزیزو اسی لئے خدا جواب میں صرف اپنا نام ہی نہیں بتاتا بلکہ اپنی ذات اور قدرت کا اظہار کرتا ہے اور خدا کا جواب بھی غور طلب ہے عزیزو وہ اپنے نام یہ ہوا پر ریائیت لفظی کرتے ہوئے اس کی ماہیت بیان کرتا ہے عزیزو خدا اسے اپنا نام یوں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں عزیزو عبرانی میں عربی کی طرح یہ جملہ فیل مزارے ہے اور اس کا ترجمہ میں جو ہوں گا سو ہوں گا بھی کیا جا سکتا ہے عزیزو چونکہ خدا زمان مکان ہمیشہ حاضر و ناظر ہے اور اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو رہائی اور زندگی دینے میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا عزیزو اب ہم خدا کے خصوصی ناموں کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ کون کون سے نام ہیں جو کہ خدا کے خصوصی نام ہیں عزیزو سب سے پہلا نام علام ہے عزیزو عبدی خدا خدا قیوم جب ابراہام نے بیرسبی میں جاؤ کا ایک درخت لگایا تو اس نے خدامد یہوہ سے جو عبدی خدا ہے دعا کی عزیزو یہاں یہوہ خدا کا نام ہے اور عبدی خدا اس کی صفت ہے عزیزو جو دوسرا نام خدا کے خصوصی ناموں میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ایل اللہ اسرائیل عزیزو اس کا مطلب ہوتا ہے قدیر خدا اسرائیل یعنی خدا اسرائیل کا خدا عزیزو یاکوب نے سکم میں ایک زمین کا قطع خریدا اور وہاں ایک مذہبہ بنایا اور اسے اسرائیل عزیزو اس عمل سے یعقوب نے اس نام کو جو فرشتے نے اسے دیا تھا یعنی اسرائیل منظور کیا عزیزو خدا کے خصوصی ناموں میں جو ایک اور نام آتا ہے وہ ہے یہاوی یری عزیزو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا مند مہیا کرے گا عزیزو جب ابراہام اضحاق کو قربانے چڑھانے کے لئے لے گیا تو فرشتے نے اسے خدا کا پیغام دیا کہ وہ اس سے خوش ہے کیونکہ وہ اسے ڈرتا اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی اس سے دریگ نہ کیا عزیزو پھر ابراہام نے پیچھے دیکھا اور ایک مینڈے کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے تھے اور اس نے اس جگہ کا نام یہوا یری رکھا کہ یہاں خدا مہیا کرتا ہے عزیزو خدا کے خصوصی ناموں میں جو اگلا نام ہے وہ ہے یہوا نسی عزیزو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہوا میرا جھنڈا ہے عزیزو امالیکیوں کو شکست دینے کے بعد موسی نے ایک مذہبہ بنایا اور اس کو یہ نام دیا یعنی یہوا نسی عزیزو یہوا سلوم بھی ایک نام ہے خدا کے خصوصی ناموں میں سے عزیزو اس کو یہوا شالوم بھی کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے خدا من سلامتی ہے عزیزو یہ نام اس مذہبہ کو دیا گیا جو عزی بھی رہا ہے عزیزو خدا کے خصوصی ناموں میں سے ایک اور نام ہے اور اس نام کو یہوا صدقنو کہا جاتا ہے عزیزو اس کا مطلب ہے خدا مند ہماری صداقت یہودہ کا آخری بادشاہ صدقی تھا عزیزو اس کے نام کے مہنی صادق ہے لیکن وہ بادشاہ اس نام کے لائق نہ تھا اس لیے یہ نام المسیح کو دیا جائے گا عزیزو خدا کے خصوصی ناموں میں جو اگلا نام ہے وہ یہوا شما ہے عزیزو یہوا شما یعنی شین میم الف عزیزو اس کا مطلب ہے خدا مند وہاں ہے عزیزو حسکیل نبی کی رویہ کے شہر کو یہ نام ان میں اگلا نام یہوا سباوت ہے عزیزو اس کو یہوا سباوت بھی پڑھا جاتا ہے عزیزو اس کا مطلب ہوتا ہے رب الفاج لشکروں کا خدا مند عزیزو یہ خدا کا ایک لقب ہے یہ ترائت میں نہیں آتا لیکن یہ پہلی مرتبہ پہلے سمویل کے پہلے باپ میں سہلہ شہر کے سسلے میں آیا ہے عزیزو یہاں رب الفاج کی پرستش ہوتی ہے عزیزو یہ نوجوان دعود نے جاتی جولیت کو للکارت وقت بھی استعمال کیا تھا عزیزو دعود اپنے فتح کے مضمور کے نکتہ اروج پر جلال کے بادشاہ خدا کو یہ لقب دیتا ہے عزیزو یرمیہ نبی کے صحیفے میں اسے اٹھاسی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے عزیزو یہ نام اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کا نجات دہندہ اور محافظ ہے عزیزو جو خدا کے خصوصی نام ہیں ان میں ایک اور نام ہے خدا کا اور اس کو کہتے ہیں یہوہ الوح اسرائیل عزیزو اس کا مطلب ہے خدا اسرائیل کا خدا عزیزو یہ دبورہ کے قدیم گیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے عزیزو اس کے علاوہ یسایہ کے صحیفے میں سفنیا کے صحیفے میں اور زبور میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے عزیزو خدا کے خصوصی ناموں اسرائیل کا قدوس عزیزو نبی کو خدا کا یہ لقب بہت پسند تھا اس نے اسے 29 مرتبہ استعمال کیا ہے عزیزو اسی طرح کے دو اور نام اسرائیل کا قادر اور اسرائیل کی قوت بھی استعمال ہوا ہے عزیزو جو خدا کے خصوصی نام ہیں ان میں ایک اور نام بھی استعمال کیا ارامی زبان میں اسے اتیق یومین کہا گیا ہے عزیزو دانییل نبی نے خدا کو یہ نام دیا اور وہ رویہ میں خدا تعالیٰ کو انصاف کے تخت پر بیٹھا دیکھتا ہے عزیزو یہ نام حق تعالیٰ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے عزیزو اب ہم خدا کے صفاتی ناموں کے بارے میں کچھ سیکھیں گے عزیزو خدا کے جو صفاتی نام ہے ان میں پہلا نام رب العالمین ہے عزیزو اسی سلسلے میں جو صفاتی نام ہے ان میں جو دوسرا نام ہے وہ ہے عزیزو اس کا مطلب ہوتا ہے اے خدا من تو بصیر ہے عزیزو پتیش کی کتاب کے سلم باپ میں کیتھلک کی بائبل میں رویا کا خدا اس کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی اس کا ترجمہ رویا کا خدا کیا گیا ہے عزیزو عربی میں البصیر کہا گیا ہے عزیزو یہ اسماعیل کی ماں حاجرہ کے واقعہ سے تعلق رکھتا ہے جب سارا نے حاجرہ کو گھر سے نکال دیا تو خدا مند کا فرشتہ بیابان میں ایک چشمہ کے پاس اسے ملا اور اسے اس کی اولاد کے ساتھ خدا کے وعدے کے مطلق بتایا عزیزو حاجرہ کے اس واقعہ سے اس کوئے کا نام بیر لہی روی پڑ گیا عزیزو بیر کا مطلب ہوتا ہے کوئا لہی کا مطلب ہوتا ہے ہی یعنی زندہ اور روی کا مطلب ہوتا ہے رویہ یعنی خدا کی رویہ کا چشمہ یا کون عزیزو خدا کے صفاتی ناموں میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ہے رب عزیزو عبرانی میں یہ لفظ دانیل کی کتاب کے دوسرے باب میں آیا ہے عزیزو اس کا ترجمہ امیر کیا گیا ہے اور رب ربان جمع کے سگہ میں استعمال ہوا ہے عزیزو خدا کے صفاتی ناموں میں ایک اور نام بھی آیا ہے اور یہ نام ہے شافی عزیزو اس کے لیے عبرانی میں لفظ یہ ہوا روفے بھی استعمال ہوا ہے عزیزو کیتھلک اس کے لیے لفظ الرب شافی استعمال کیا گیا ہے عزیزو خدا نے اپنا یہ نام بنے اسرائیل پر مارا کے مقام پر ظاہر کیا جب ان سے وعدہ کیا کہ مصریوں کی کوئی بیماری ان پر نہیں آئے گی عزیزو یہ حوالہ آپ حروج کے کتاب کے پندرم باب میں پڑھ سکتے خدا غیور یہ نام خدا دس احکام میں بھی استعمال کرتا ہے اور عزیزو اگر آپ نے دس احکام میں یہ حوالہ پڑھنا ہو تو خروج کی کتاب کے بیس میں باب کی پانچ می آیت پڑھ سکتے ہیں عزیزو خدا کے صفاتی ناموں میں ایک اور نام آتا ہے جسے حی الکیوم کہتے ہیں عزیزو یہ نام خدا کا ایک نہائیت اہم نام ہے جو اس کی ابتیت کی طرف اشارہ کرتا ہے عزیزو خدا کے صفاتی ناموں میں ایک اور نام ہے جو ہے یہوہ روی رے واؤ این چھوٹی ای عزیزو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا مند میرا چپان ہے اور عزیزو یہ استعمال ہوا ہے زبور 23 کی پہلی آیت میں عزیزو بنی اسرائیل چونکہ بیڑ بکریاں پالنے کا کام کرتے تھے اس لیے وہ خدا کو اپنا چپان تصور کرتے تھے اور یہی لفظ اردو میں غالبا ریایہ کی ترکیب میں بھی آیا ہے عزیزو خدا کے صفاتی ناموں میں ایک اور نام ہے جس کو یہوا مقد شکم بھی کہا گیا ہے عزیزو اس کا مطلب ہے خدا من تمہارا پاک کرنے مالا عزیزو خدا موسیٰ کو ثبت کے احترام کی تلقین کرتے ہوئے اس پر اپنا یہ نام ظاہر کرتا ہے عزیزو خدا کے صفاتی ناموں میں ایک کا مطلب ہے خدا قیوم عزیزو کیتھلک ترجمہ میں یہاں عزلی خدا استعمال کیا گیا ہے عزیزو یہ وہ خدا کے نام تھے جو کہ بائبل مقدس میں استعمال کیے گئے ہیں حصوصا پرانے احد نامے میں مسیح اسو میں آپ کی سلامتی ہو عزیزو بائبل پڑھتے وقت جب بھی کچھ وہ آئیں خصوصا نیا احد نامہ پڑھتے وقت جب یہ القبات جو ابھی میں دھرانے والا ہوں جب یہ القبات جب بھی آئیں تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے یعنی یہاں پر خدا مند یسو مسیح کی بات ہو رہی ہے تو چلیں عزیزو ہم اس کو سیکھ نے کی کوشش کریں آپ یقین جانے جب آپ ان القبات کو سیکھ جائیں گے تو آپ بائبل پڑھنا آسان ہو جائے گی اور بائبل سمجھ آسان ہو جائے گی تو چلیں عزیزو ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ القبات کیا ہے جسے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ مسیح یسو کے لئے بات ہو رہی ہے تو عزیزو سب سے پہلے آسمان سے اتری روٹی یہ لقب جب بھی آئے یہ بات جب بھی ہو آپ سمجھیں کہ یہ ہم پر مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ ابن آدم ابن دعود اچھا چروہہ عزلی باتشاہ استاد اسرائیل کا باتشاہ اسرائیل کی تسلی الفہ اور اومیگا ان دیکھے خدا کی صورت انگور کا حقیقی درخت باتشاہوں کا باتشاہ بھیڑوں کا بڑا چروہہ بہترین اہد کا زامن اور پاک حادم عزیزو صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی اور بیشمار الگ بات ہے جو کہ مسیح اسو کے لیے استعمال ہوئے ہیں عزیزو اس کے علاوہ بہتر اہد کا زامن پاک خادم پچھلا آدم پشیدہ من بہلا پھل پیلوٹا پیارا بیٹا جلال کا خدا مند چنا ہوا اور قیمتی پتھر چھڑانے والا حق حقیقی حیمے کا خادم خدا اللہ کا بیٹا خدا کا برا عزیزو یہ وہ الکا بات میں بیان کر رہا ہوں یہ جب بھی آپ کے سامنے آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے عزیزو اس کے علاوہ خدا کا بیٹا خدا کا قدوس خدا کا مسیح خدا کی حکمت خدا کی حلقت کا مبدہ خدا کی قدرت خدا مند خدا مند اور منجی خدا مند مسیح خدا مند یسو خریستس عزیزو خریستس لفظ جو ہے مسیح یسو کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ یوہنہ کی انجیل کے پہلے بات میں استعمال ہوا ہے عزیزو اس کے علاوہ دعوت کی اصل و نصل درمیانی دروازہ دلخا دنیا کا نور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم عزیزو یہ جو لفظ دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے یہ بھی مسیح یسو کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی بائبل پڑھتے وقت یہ بھی جب آئے تو یہ آپ سمجھے کہ یہاں پر مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے اور یہ لفظ مکاشوہ کی کتاب میں استعمال ہوا ہے اور اس کے پہلے بات عزیزو اس کے علاوہ راست باز ربونی ربی روحانی چٹان زندگی زندگی کا پانجین زندگی کا کلام زندگی کا مالک زندگی کی روٹی عزیزو یہ سب مسیح یسو کے ال کا بات ہے جن کو آپ جان جائیں گے تو سمجھیں سالم کا بات عزیزو ملک صدق سالم کا بات یہ پرانے اہد نامے میں استعمال ہوا ہے ملک صدق جو سالم کا بات شاہ تھا تو یہاں پر جو سالم کا بات شاہ میں نے اس لفظ استعمال کیا ہے یہ مسیح یسو کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ عبرانیوں ساتھویں بات میں استعمال ہوا ہے عزیزو اس کے علاوہ سبت کا ملک دودہ کا بیٹا سچا اور برحاق گوا سردار سردار گلابان شفاعت کرنے والا سبو کا چمکتہ ستارہ عزیزو یہاں ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک کلام میں استعمال ہوا ہے سبو اے سبو کی روشن ستارے تو سبو کا روشن ستارہ جو ہے وہ شیطان کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے پرونے اہدنامے میں یہ سایہ نبی کے صحیف میں لیکن یہ جو سبو کا چمکتہ ستارہ ہے یہ مکاشفہ بائیس میں استعمال ہوا ہے اور یہ مسیح یسو کو ریپرزنٹ کرتا ہے یہ والا لفظ یہاں مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہرگز شیطان نہ سمجھ جائے عزیز اس کے علاوہ صلح کا بادشاہ آدل اور منصف امانویل قادر مطلق قدوس اور راست باز قدوس ہو بر حق قیمتی زندہ پتھر کلام کلیس کا سر مالک مالک اور مالا مددگار مریم کا بیٹا یعنی ابن مریم اس کے علاوہ مسیح مسیح بادشاہ مسیح یسو مسیح خداوند اس کے علاوہ ملک صدق مسیح یسو کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور یہ برانیوں ساتھ میں بات میں استعمال ہوا ہے عزیز اس کے علاوہ منجی میرے خداوند میرے خدا ناصری عزیز جو ناصری لفظ ہے یہ مسیح یسو کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہ اس لئے استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ ناصری شہر کے رہنے والے تھے ناصرت کے رہنے والے تھے اسی لئے عمال کی کتاب جب ہم بڑھتے ہیں تو مسیح یسو کے جو فالور تھے ان کو بھی ناصری کہا گیا ہے تو یہ لفظ مسیح یسو کے فالور یعنی مسیح کے لئے بھی استعمال ہوا ہے کہ یہ ناصری ہیں عزیز اس کے علاوہ نجات کا سینگ ہمارا بڑا سردار کہان ہمارا فسا ہماری صلح یسو یسو ناصری یسو مسیح راست باز یسو مسیح ناصری یسی گجر یہودہ کے قبیلے کا ببر یہودیوں کا بادشاہ عزیز یہ وہ علکہ بات ہے جتنے بھی میں دورائے ہیں جب بھی بائبل پڑھتے وقت یہ علکہ بات آپ کے سامنے آئے تو اس سے سمجھ جائیے کہ یہاں پر مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے کسی اور کی بات نہیں ہو رہی عزیز یقین جانے کہ جب یہ آپ جان جائیں گے تو آپ کو بائبل پڑھنا آسان ہو جائے گی بائبل کی باریکیوں کو سمجھ آسان ہو جائے گا عزیز آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے آمین